بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلاسٹڈز پلاسٹڈ ڈبل میمبرینس سٹکچرز ہیں اونلی ان پلانٹ سل یہ ایسے سٹکچرز ہیں جو کہ صرف پلانٹ سل میں پائے جاتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے مائٹو کانٹریہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ مائٹو کانٹریہ یوکریوٹک اپنیزم کے اندر پائے جاتا ہے مطلب پلانٹ بھی یوکریوٹک اینیمل بھی یوکریوٹک ہے تو مائٹو کانٹریہ اینیمل سل میں بھی موجود ہیں پلانٹ سل میں بھی موجود ہیں لیکن یہ پلاسٹڈز صرف پلانٹ سل میں پائے جاتے ہیں اینیمل سل میں نہیں ہوتے پلاسٹڈز کے آگے تین طرح کی ٹائپس ہیں ایک ہے کلورو پلاسٹ دوسرا کرومو پلاسٹ اور تیسرا ہے لیوکو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آج اس کا سٹکچر اور اس کا فنکشن دیرتے ہیں کلورو پلاسٹ کی کچھ پراپرٹیز ہیں اس کی جو فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے یہ گرین کلر کا ہوتا ہے پہلی بات گرین کلر کا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ ہے کہ گرین کلر کا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کلورو فیل پایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کلورو فیل گرین کلر کا پیگمنٹ ہے پیگمنٹ کہتے ہیں کلر کو تو گرین کلر کا ایک پیگمنٹ ہے کلورو فیل جو کہ اس ڈبل میمبرینس سٹیکچر کے اندر پایا جاتا ہے مطلب ڈبل میمبرینس سٹیکچر جو کلورو پلاسٹ ہے اس کے اندر کلورو پلاسٹ گرین کلر کا پگمنٹ پایا جاتا ہے تو اصل میں بیسیکلی جو گرین کلر کا پگمنٹ کلورو پلاسٹ ہے اسی کی وجہ سے کلورو پلاسٹ کا کلر بھی گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اب نیچ دیکھیں پریزنٹ ان لیف سیلز یہ جو کلورو پلاسٹ ہیں یہ لیف سیلز کے اندر پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے لیوز کا کلر بھی گرین ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف شروع کرتے ہیں تو بیسک پوائنٹ دیکھیں جو گرین کلر کا کلورو فل ہے پیگمنٹ ہے وہ کلورو پلاسٹ کے اندر پائے جاتا ہے اس وجہ سے کلورو پلاسٹ کا کلر گرین ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کیونکہ میزو فل سیلز کے اندر جو کہ پتے کے سیلز ہوتے ہیں میزو فل میں پاہ جاتا ہے اسلیے میزو فیلچ سینس کا کلر بھی گرین ہوتا ہے اور میزو فیلچ سینس چونکہ کلورے پتھے پر پورے پتھے کا کلر کلر یہ کلورو خورتی ہے ہم اس طرح جاتے ہیں کہ کلورفل کی وجہ سے کلوروپلاسٹ کا کلر بھیجر اکیس ہوتا ہے سرکچر آئیس ہاتھ کرتے ہیں اس کی کلوروپلاسٹ یہ دبل ممبری کوڈام صرف کے حکرت بڑھر کلوروپلاسٹ ، کروموپلاسٹ ، لوکوپلاسٹ یہ تینوں ہی دبل ممبری نے اس سرکچر ہے سرکچر موقہ کلوروپلاسٹ آپ کے جانتی land estgard کلوروپلاسٹ کا سرکچر ڈسرکچر کیا گیا ہے جو کہ ڈبل میمبرینس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈبل میمبرینس سٹکچر ہے آؤٹر میمبرین اور انر میمبرین لیکن یہ دونوں سمودھ ہیں جس طرح لازٹ ٹائم ہم نے مائٹو کانڈریا کے بارے میں ڈسکس کیا مائٹو کانڈریا کی آؤٹر میمبرین سمودھ ہے لیکن انر میمبرین انویجنیٹیڈ ہے وہ کرسٹی بناتی ہے لیکن یہاں پر کوئی کرسٹی نہیں فنگر لائک سٹکچر نہیں ہے انویجنیشن نہیں ہے یہاں ہے یہ دونوں کی دونوں میمبرینس ڈبل میمبرینس ہے اور سمودھ ہیں ٹھیک ہے اب جب اس کے اندر جو فلویڈ پایا جاتا ہے اس کو کہا لیتا ہے سپرومہ ہم نے مائٹو کانڈریا میں جو ڈسکس کیا تھا اسے کہا لیتا ہے مائٹو کانڈریا کے فلویڈ کو کہتے ہیں مایٹو کانڈریا میٹرکس تو آپ نے یہ پوائنٹ یاد رہنا ہے اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا میٹو کانڈریا ایم سے بنتا ہے اور میٹرکس بھی ایم سے بنتا ہے تو تو میٹو کانٹریہ کے فلویڈ کو میٹرکس کھا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اس طرح یاد رہے گا تو کلورو کلاسٹ کے فلویڈ کو سٹرومہ کھا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ نیکسٹ یہ دیکھیں اس میں سٹرکچر پا ہی جاتا ہے گرینم گرینم کہتے ہیں ایک سٹرکچر کو اور گرینم پلورل فارم ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر تھالا کوائیڈ یہ جو ایک راؤنڈڈ فارم کا سٹرکچر ہے اسے کہتے ہیں تھالا کوائیڈ اس کی میمبرین کچھ کالیٹ یہ تھالا کوائیڈ ایک دوسری کے اوپر سٹیکٹ ہوتے ہیں پائٹ اپ ہوتے ہیں مطلب کے ایک گتھا لگا دیتے ہیں ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس پورے پائیڈ سٹرکچر کو گرینم کہا جاتا ہے کلیئر کے بعد تو گرینم تھالا کوائڈ سٹرکچرز کی پائٹ اپ ہونے کے بعد جو پورا سٹرکچر بنتا ہے اسے کہتے ہیں گرینم اب ایک کلورو پلاسٹ کے اندر بہت زیادہ گرینم ہوتے ہیں راؤنڈ باؤنڈ فیفٹی گرینم ہوتے ہیں تو دو گرینم کے درمیان میں لنک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انٹر گرینم انٹر کا مطلب ہے بیٹوین تو انٹر گرینم موجود ہوتے ہیں جو ہی دونوں کو لنک کر رہے ہوتے ہیں اب ایک اور پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ میٹو پانڈیا کی طرح کلورو پلاسٹ کے اندر بھی ڈی این اے ہوتا ہے اور رائیو سومز ہوتے ہیں مطلب رائیو سوم اس بات کی نشانتی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی پروٹی خود تیار کرتا ہے اور ڈی این اے بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنل ہے اپنے آپ کو خود بخود ڈیوائیڈ کر لیتا ہے ڈوپلیکیٹ کر لیتا ہے ضرورت کے مطابق اب یہ اس کا سٹرکچر تھا میں نے اس کا فونکشن فونکشن اس کا کیا ہے فورٹو سینٹسز آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کلورو فل موجود ہوتا ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو کلورو فل فورٹو سینٹسز کے لیے ضروری ہے جیسے کہ آپ نے فورٹو سینٹسز کی ایکویشن بھی پڑی ہوئی ہے کہ کارٹن ایک سائٹ اور باٹر مل کے سن لائٹ اور کلورو فل کی موجودگی میں گلو کوز بناتے ہیں اور اکسیزن بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلورو فل یوز ہو رہا ہے یہ کلورو فل یہاں پر تھالاپوائٹ ممبرین کے اوپر موجود ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کے اندر تو جس کی وجہ سے فورٹو سینٹسز ہوتی ہے اگر ان چار چیزوں میں سے تارپن ایک سائٹ وارٹر سن لائٹ اور کلورو فل ان چار چیزوں کے اندر اگر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے ایک بھی چیز مس ہے فورٹو سینٹسز کا پروسس نہیں ہو سکتا جیسے اسی کی وجہ سے ہمارے اندر فورٹو سینٹسز نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے پاس تارپن ایک سائٹی موجود ہے ہوا کے اندر ہم انہیل کر سکتے ہیں وارٹر بھی ہم پانی پیتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے سن لائٹ بھی ہم گین کر سکتے ہیں سن سے لیکن کلورو فل ہمارے اندر موجود نہیں ہے اگر ہمارے اندر یا انیمل سیل کے اندر کلورو فل موجود ہوتا تو ہم بھی فورٹو سینٹسز کر سکتے ہوتے اور ہمارے اوپر بھی پھل اور سبزیاں لگتے ٹھیک ہے اپنی خوراق ہم خود بنا سکتے تھے لیکن یہاں پر ہم بسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایسا آرگنل ہے جو کہ پرانٹ سیل کے اندر پائے جاتا ہے یہ ایسا سب سیلولر سٹرکچر ہے جو صرف پرانٹ سیل میں پائے جاتا ہے اینیمل سیل میں نہیں ہوتا آج کی نئے اتنا ہی کافی باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم اللہ حافظ